قدیم تہذیب و تمدن اور تاریخ کی بات کی جائے تو پاکستان کے ظلہ پشاور کا ایک نمائع مقام ہے پشاور کے قدیم گنجان آباد علاقے میں قائم تیس ہزار سکیر فٹ رقبے پر محیط یہ مسجد محابت خان ہے بلند مناروں اور سفید گمبد والی عظیم الشان مسجد سولہ سو ستر عیسوی میں مغلیہ دور حکومت میں تعمیر کی گئی شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے عدوار میں پشاور کے مغل گورنر محابت خان کی زیر نگرانی لاہور کی شاہی مسجد کی طرز پر مسجد محابت خان تعمیر کروائے گئی اور اس مسجد کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو لاہور کی بشاہی مسجد ہو یا پھر مسجد وزیر خان اگر ان کے بعد کوئی مغلیہ طرز تعمیر کا نمونہ ہے تو وہ مسجد محابت خان ہے مسجد میں مجموعی طور پر سات گمبد تعمیر کیے گئے وہیں پینتیس میٹر لمبا اور تقریباً تیس میٹر چوڑا مسجد کا سہن ہے جس کے درمیان ایک بڑا ہوز اور وضو خانہ ہے جس کی مرمت اور تزین و آرائش کا کام جاری ہے مسجد کے اندر درمیان والی محراب میں مغل طرز کا مخصوص محراب خانہ نمائی ہے جبکہ آس پاس والی محرابوں کو فارسی اور وسط ایشیای انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے مسجد کی اندرونی چھت کی بات کی جائے تو سرخ رنج سے جیومیٹریکل ڈیزائن اور پھولوں کے حسین نقوش سے مزین ایک الگ نظار آپ پیش کرتی ہے جبکہ دیواروں اور گمبدوں پر کاشی کاری، نقش نگاری، مغلیہ دور کے فن تعمیر کی اکاسی کر رہے ہیں ماضی کے ہنرمنوں کی کاریگری اور مہارت کے نقوش سے سجے تعمیراتی شہکار کو دیکھنے بیشتر سیہ اس خوبصورت مسجد کا روح کرتے ہیں مسجد کی یہ نقوش دھنلانے لگے تو حکومتِ خیبر بختونخواہ اور متعلقہ ادارے اس قومی ورثے کی تزین و آرائش کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں مسجد محابت خان کے ساتھ صرف مسلمانوں کی اٹیچمنٹ نہیں ہم نے ایسے فارنرز دیکھے جو ہر سال یہاں ریگولرلی جو ہیں وہ آتے ہیں تو بہالی اگر ہوگی تو ملکی بھی نکنامی ہوگی وہ لوگ بھی خوش ہوں گے جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں تو سچی بات یہ ہے یہ تھوڑا سا ہمیں جواب دینے میں ہشکچاٹ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسجد کیوں ہی اس طرح ہے اگر یہ اتنی تاریخی ہے اور شہکار ہے ایک ورثہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بہالی کے بعد وہ جو شکوے شکایات ہیں یا لوگ جو پوچھتے ہیں امید ہے کہ اب ہمیں اس امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گی اس مسجد کی اسٹی تو ہی ہے کہ چاہتے ہیں اس مسجد کی اسٹی تو ہی ہے کہ چار سو سال پرانی مسجد ہے تین سو ساٹھ سال تک اسے کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد یہ جہاں میں کھڑا ہوں میری کمر کے ساتھ جہاں مسجد ختم ہوتی ہے اس کے نیچے سیورج کے انعالہ تھا وہ اس کے ساتھ مارکٹ بنی ہے انہوں نے انعالہ بند کر دیا اس کی سیورج ختم ہو گئی تو بارش کا پانی پیچھے جمع ہوتا رہا آجتہ سے مسجد کو نقصان پہنچتا رہا اس سیم کی وجہ سے مسجد کی دیواریں شکستہ ہوتی رہی اور اس کے نقش و نگار اصل میں پیٹ سے لے کے باہر آکے گرنے شروع ہو گئے ادین مسجد محابد خان کے اہاتے میں شامل طویل عرصے بعد دکانوں میں تجاوزات کے باعث تاریخی ورثے کی بنیادیں کمزور پڑھنے کا سبب بن رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ عظیم مسجد شدید متاثر ہوئی اسی تناظر میں حکومت خیبر پختونخواہ کی ہدایات پر متعلقہ اداروں نے ہنگامی بنیادوں پر قومی ورثے کو محفوظ بنانے کے لئے کام کا آغاز کیا اور ماہرین مسجد سے منسلک دکانوں کو خالی کرانے کے بعد پیشا ورانہ انداز میں مسجد کی بحالی پر مصروف عمل ہو گئے تاہم اب بھی چند دکانوں میں کچھ افراد کی مضاہمت سے مسجد کو محفوظ بنانے کے عمل میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں لیکن حکومت خیبر پختونخواہ اس عظیم ورثے کو محفوظ بنانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں بلا شبہ تاریخی شہر کی یہ شاندار تاریخی مسجد مغلیہ فن تعمیر کے ساتھ آج بھی اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے ہمیں چاہیے اس قومی ورثے کی حفاظت میں حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ تاریخی شہکار آنے والی نسلوں تک محفوظ رہ سکے